سلام علیکم سوالت ہے آپ کا سماس کچین میں تو آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو چلی آج کی ریزی بھی مزور کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں چٹ پٹا سا مسالی دار کیما اسے بنانے کے لیے ہم نے گنج میں دو بڑے چمس کے قریب تیل کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے پیاج تو یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائز کی پیاج کو باریک کاٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ڈال دی ہم نے سابت لال میرس دو سے تین اور اس میں سابت مسالی ڈالیں گے سابت مسال ہم نے کالی میرس لونگ شاہجیرہ دالچینی اور بڑی لائچین تو گیس کے فلم کو ہم ہی آپ کل پر رکھیں گے اور کل فلم پر پیاج کو ہلکا گلابی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے پیاج جب ہلکی گلابی فرائی ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے آدھرک لسن کا پیسٹ تو ایک چمچ کے قریب لسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادھرا کا پیسٹ اور یہ دونوں چیزوں کو تھوڑی دیر بھون لیں گے ادھرا کو لسن کو بھون لے کے بعد میں فلم کو ہمیں یہاں تھوڑا سا سلو کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کیما تو ہم نے یہاں پر یہ سا سو گرام کے قریب کیما لیا یہ ڈال دیں گے اور کیوے کو اچھی طرح بھون لیں گے تو جب کیوا اچھی طرح بھون جائے تو یہ دیکھئے کیما اچھی طرح بھون گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پاؤوڈر مسالے پاؤوڈر مسالے مل لیں گے ہم اور پاؤوڈر مسال میں 1.5 teaspoon ڈالیں گے ہلی پاؤوڈر 2.5 teaspoon ڈھنیا پاؤوڈر 1.5 teaspoon ڈال میرش پاؤوڈر اور ایک ٹی سکون ڈالیں گے اس میں نمک اور تین میڈیم سائز کے ٹاماتروں کو باری کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح بھون لیں گے تو کیمے کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس میں ایک سے دو سیٹی لگا لیں گے تاکہ کیمہ چی طرح گن جائے تو اس میں ہم ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے مکس کریں گے چلیت اس کی لگا دے گیا ہمڈی گیس کی خیلو کو میڈیم ٹو ہائپر رکھ کر اس میں ایک سے دو سیٹی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں کیمہ چی طرح گل گیا ہے اب یہاں پر ہم گیس کو چالو کریں گے اور اسے تھوڑی دیر اور بھون لیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں اب اسے ہم ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا تو لیجئے مسالے دار کیمہ بن کر دیار ہے آپ اسے ٹرائی کریں آپ کو پہت پسند آئے گا تو ریسپ آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکسن میں آپ ضرور بتائیں ریسپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ کو نہ خیال رکھیں اللہ حافظ